دے سکتے ہیں تب ہی مراجع نے فتوہ دیا کہ ازاداری کے حوالے سے مختلف چیزوں کے حوالے سے کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا دشمن کو موقع نہ دینا کہ وہ تمہارے اوپر بہتان لگائے جبکہ تمہارا دشمن اتنا مضبوط تھا جب تم کچھ کرتے نہیں تھے تب اس نے تجھے بدنام کیا اب اگر تم واقع کچھ کر لے تو تمہارے اوپر فتوہ لگا دی گیا اب سادہ سمومن اسے کیا بتا علم کو دیکھا اس نے سجدہ کر دیا ججنا کو دیکھا سجدہ کر دیا مولا علی کے حرم کیا سجدہ کر دیا اب پوچھا سجدہ کیوں کر رہے ہو کہ مولانا میں سجدہ شکر کر رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں علی کی زیارت ہو گئی علی کی زیارت ہو گئی میں نے کہا یہ نیت تیرے دماغ میں ہے اس خناس کو کیسے سمجھاؤ بے تم کیسے سجدہ کر رہے ہو اس وقت ڈبل پروپے کرنا ہے پہلے وہاں بھی صرف پروپے کرنا کرتے تھے شیعہ یہ کرتے ہیں شیعہ مجھرک ہیں یہ گھوڑوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ علگڑیوں کو سجدہ کرتے ہیں اب پتہ نہیں کیا کیا اب دو ٹولے ہیں مطلب ایک طرف سے وہ بھی خلاف بول رہا ہے پھر دوسری طرف سے ہمارے اندر کچھ گندے اٹھے ہیں وہ بھی خلاف بول رہا ہے اب بندہ کس کس رحاظ پہ لڑے غیر کو تو کچھ بول بھی دے اپنے کو کیا بولے لیکن یہ پیشن کوئی تمہاری نے کر دی رہے تھے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ملائیں کہ اس قدر اپنے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے بچے گا وہی جو قیس ہے بچے گا وہی جو اپنے زمانے کا مختار ہے جو فتنوں کو سمجھ جائے ہیں اب مراجع نے مثلا آیت اللہ علیہ وسلم خامرہ اصحاب نے فتوہ دیا امام حکمینی نے انقلاب کی آنے کے بعد فتوہ دیا تو سنگیر زنی کے حوالے سے فتوہ تھا کیونکہ ان کے پاس ریپورٹس پہنچی کہ ہر ایوری سیوٹھ منٹس نائن ایلیمن کے پہلے کے بعد کر رہا ہوں ہر سات منٹ میں ایک بندہ یو ایس میں پاس کر رہا ہوں کینیڈا اور یو ایس میں مسلمان ہو رہا تھا ہر سات منٹ میں اتنی تیزی سے اسلام یورپ پہ پھیل رہا تھا یہ آپ کا تصور ہے ذاکر نائی کا یہ پیچر تھا احمد دیدت اس نے سیکھ روزوں کو کرشنز کو مسلمان بنا رہا تھا اب ہو کیا رہا تھا مسلمان ان کو وہا بھی بنا رہے تھے پیسہ تا سعودی عرب کے پاس بڑے ان کے مولوی یہ تبلیغی جماعت کا نیٹ بار اتنا مضبوط ہے آپ کا تصور ہے ہم تو صرف جو خوبیاں ہیں وہ دشمن کی بھی بیان کرو اور جو اپنی خامیاں ہیں انہیں بھی بیان کرو اور مضبوط کرو ملافرماتے ہیں بے وقوف دوست سے اقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے کم از کم وہ تمہیں کچھ سکھاتا تو ہے بے وقوف تو جو کچھ سکھائے گا نہیں اوپر سے تیرا کیا کرے گا نقصان کرتے گا ہم صرف شیڑ و شاعری کرتے رہے یہ تھیلے لے کے گھومتے ہیں چھوٹی شوارے لے کے گھومتے ہیں بڑے پیجامیں پتہ نہیں کیا کیا اسی بھی مجمع واوا کرتا رہا اور وہ تھیلے گھوم گھوم کر انہوں نے سب کو وہا بھی بنا دیا کبھی سوچا بھی تھا اپنے سن میں وہا بھی ایک پڑے گی مولائیوں کی دردی اولیاء کی دردی سوہیہ کی دردی یہاں تو تصور ہی نہیں چاہتے یہاں جلوس میں کرتا شیہ ہوتے تھے تو چار سو سنی ہوتے تھے مطلب صرف نماز جنازہ اور نکاح سنی مولی پڑھاتا تھا باقی بندہ سارا شیہ تھا ایسے تھے یہاں پہ لوگ کیسے وہا بیت بڑھیں گے کیونکہ ہم مزاق اڑاتے رہے اور وہ کام پہ کام کرتے رہے دشمن کا بھی مزاق نہ اڑایا گیا تریٹ ہوتا ہے اگر بندہ کام کر رہا ہے دردر جا رہا ہے اچھی بات ہے تو اس کا مزاق کیوں نہ رہے ہو وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے صاف لے تمہارے خلاف روپے گنڈا بھی کر رہا ہے کرتے کرتے انہوں نے پورے بلوچستان کو وہا بھی بنا دیا اور تو مزاق بڑھاتا رہا اور وہا بھی بنانے کے بعد انہوں نے شیعوں کا قتل کرنا شروع کیا دھائی ہزار سے زیادہ ہزارہ کو وہاں قتل کیا پانچ سو سے زیادہ مومنین کی قبریں بی آئی خان میں بنی وہاں ان کو شہید کیا پشاور کے شہدہ کوہٹ کے شہدہ ہاں گلے کاٹے پارا چنار کے شہدہ اور ہمارے شاعر شاعری کرتے رہے مزاق بڑھاتے رہے زمانے وہ سمجھ نہ پائے کہ پہلے جب کوئی شیعر پڑھتا تھا تو کوئی ستمرائی بھاپتے شیعر پڑھتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا مجمع بھی تیرا لوگ بھی تیرے بندے بھی تیرے تم نے پڑھ دیا بابا ہو گئی لیکن اب کیمرہ کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ آ گیا تیری بات گاؤں میں نہیں رہتی آج اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ مجلس پتا نہیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے آج تیری بات ایک جگہ پہ نہیں رہتی لہٰذا پہلے تو اپنے عمل کا اتنا ذمہ دار نہیں تھا اب جب تو کام کرتا ہے تیری نگاہیں صرف پاکستان پہ نہ ہو پوری دنیا پہ ہونی چاہیے اب تیرا کردار دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اب تیری رفتار دنیا میں دیکھی جا رہی ہے تو جب خط آئے وہ خمینی کے پاس کہ فبلہ یہ بڑی محنت کر کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں اور کہا الحمدلہ جب یہ مسلمان بن جاتے ہیں کہ ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی کوئی شیعہ بن جانے ہوئی ہم ان کو ایک کتاب دیتے ہیں تیجانی سماوی کی انہوں نے لکھا ہے شیعہ ہی اصل میں سننی ہوتے ہیں تیجانی صاحب کی کتابیں بڑی ہیں دس پندر کتابیں ہیں ہر شیعہ پر لازمی ہیں جس بھی سننی کو دو گئے وہ شیعہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ خود اہل سنت کے تھے انہوں نے کتاب لکھی اسی طرح صرف میں کئی ایسے محمدانہ شاید مشتاق تھے ان کی بہت اچھی کتابیں تھیں وہ شاید چھتی بھی نہیں ہیں لیکن ایسی کتاب کہ ایک بار آپ پڑھ لو کسی کو تو فوراں مکتب احلیت میں آ جائے گا کہا کہ یہ کروڑوں خرچ کر کے ڈولرز خرچ کرتے ہیں لوگوں کو مسیحیت سے کیا بناتے ہیں مسلمان بناتے ہیں اب ایک مسیحیت کو انہوں نے مسلمان بنا جایا اب جو بندہ اپنا دین چھوڑے مطلب اس میں تعصب نہیں اگر تعصب ہو تو بندہ کبھی اپنا دین نہیں چھوڑتا حق پتا بھی چل جائے نا اب جس نے مسیحیت چھوڑی ہے اور مسلمان بنا اس میں تعصب تو ویسے ہی نہیں ہے اب یہ خود اپنی کہانی لکھتا ہے کہ میں جیسے مسلمان بنا تو میرے مفتی نے کہا دیکھو تم مسلمان تو بن گئے ہو لیکن خیال کرنا ہمارے مسلمانوں میں بڑے فرقیں ہیں ہم حق وعدے ہیں سارے باطن فرقیں ہیں اچھا کون کون سے فرقیں ہیں کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ لیکن دیکھو یہ سارے خطرناک ہیں اتنے خطرناک نہیں ہیں ایک فرقہ بڑا خطرناک ہے جو ہے تو کافر لیکن خود کو مسلمان بولتا ہے کہ کون کہ وہ شیعہ ہیں کہ اچھا کرنا کیا ہے کہ ان یہ کہیں بھی ملے چار فٹ فاصلے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ قریب نہیں جانا اور یہ ساتھ میں تھوڑے بہت جادوگر بھی ہو جو بھی ان کے ساتھ ملتا ہے نا وہ ان کا ہو جاتا ہے تو ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں ان کے قریب نہیں جانا کہ اس نے جتنا مجھے منع کیا نا اتنا میرے اندر تجسوس پجدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح شیعہ کیسی مخلوق یعنی یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں ہم دیائے خان گئے تو وہ کہتے مولانا جب وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا یہ طالبان کے خلاف تو یہ سارے بیچارے لوگ مائگریٹ ہو گئے کچھ دیائے خان میں آئے کچھ مختلف جگہوں پہ ان کو گھر دیئے گئے کیمٹس لگائے گئے تو کہتے دیائے خان ہے محرم کا جلوس نکلا اب یہ وہ لوگ ہیں جہاں انہیں زندگی میں شیعہ نہیں لے گئے پہاڑی لوگ وزیرستان میں ٹی وی بھی بھی اتنا نہیں ہوتا نہیں اب ان کو اتنا بتایا گیا کہ شیعہ ایسے یہ شیعہ ایسے کہتے ہیں جب ان کو بتا چاہتا جلوس نکلا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ شیعہ اب ان کے سامنے شیعہ کسی جن سے کم نہیں تھا تو کہہ رہے وہ آکے پھار پھار کے ہم شیعوں کو دیکھ رہے تھے ان شیعوں میں سے ایک مندہ اس گلی میں کھڑا تھا جب یہ دیکھ رہے تھے کہا اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو کہا یہ تو ہم جیسے دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہم جیسے دیکھتے ہیں انسان انسان جیسا ہی دیکھتا ہے کہ نہیں ہمارے مفتی نے بولا ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں انہوں نے صحابیوں کو برا کہا اللہ نے عذاب دیکھے کان بڑے کر دی اور یہ بھی بولا جب رات کو سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ایک کان اپنے اوپر ڈال کو سوتے ہیں کہ ان کے تو کان بھی ہم جیسے ہیں اب اس قدر لوگوں کو بے وقوف بنا لے گیا کہ پتہ نہیں کان بڑے ہوتے ہیں ان کی شکلیں مسکوکی ہیں اور آج تک ان کے جاہل بولے بولے شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا انہوں نے پتہ نہیں خلفاء کو برا بلا بولا ہے اللہ نے عذاب نازل کیا ہے یہ تو قرآن ہی نہیں پڑ سکتے ایک بھی شیعہ حافظ دکھا اور ایسا موں پہ تماشا مارا ایران دہنگی کہ ایسا چار سال کا حافظ بنایا کہ آج تک یہ کوشش کرنے کے بعد وجود بھی چار سال والا پیدا نہیں کر سکتے ایسا ہی ہی ہے ہی ہے گریب اتنا پہ گڑھنا بیجانی جنوب کو مجھے اتنا منع جشی ہو سلم ملنا کہتا ہے دن میں بس میں زفر کر رہا تھا میرے ساتھ دیکھتی بندہ بیٹھا آپ شکل سے توپی سر پہ اور داری باری تھی میں کہی تو مسلمان ہیں میں نے کہا آپ مسلمان ہیں تقریباً ایک سال ہو گیا میں بھی مسلمان اس نے کہا بہت اچھا مسلمان ہوئے کب مسلمان ہوئے میں نے اپنا سارت پر شرمت ہوئے کہ اچھا کون سے مسلمان ہے اس نے کہا شیعہ یہ بندہ کہتا ہے میں تو خوش ہوا میں نے کہا میں تو اس کی تلاش ہوں یہ ہیں کون پناہ دو چلے تجسس تھا تو میں نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں انہوں نے مسلمان اور قرآن کو نہ مانے آپ کے پاس آپ کا قرآن ہے کہاں قرآن ہے اتفاق سے ان کے جید میں قرآن چھوٹا سا بڑا بہت قیل ہو کہا وہ قرآن ادھر دیکھیں کہا کیا کر رہے ہیں کہا کہ وہ دس جز آپ کے جو ایکسٹرا ہیں وہ اس میں کیوں نہیں کہا کیا مطلب دس جز ایکسٹرا ہے کہا نہیں نہیں ہم نے سنا تھا کہ آپ کے چالیس پارے ہیں اس میں تو تیس ہیں کہا بندہ خلا جو قرآن سارے مسلمانوں کے پاس کون ہے جو چالیس پارے ہیں میرے مفتی نے بولا تھا شیعوں کے قرآن کے چالیس پارے ہوتاں کہا نہیں نہیں مفتی صاحب تو جھوٹ نہیں بول سکتے کہا جب اس کے بڑے میں بولا تھا تیرا مفتی کیوں نہیں بولے گا کہا نہیں یہ آپ کا قرآن نہیں ہے یہ صاحب کہا کہ دیکھو قرآن کی چھپائی کہاں سے کہا جب پہلا پیج کھولا تو قرآن قم سے چھپا ہوا تھا کہا قم شیعوں کا ملکہ ہے کہ قم کا قرآن ہے کہ سعودی عرب کا بھی ہوتا تو میرے اوپر اعتراض کرتا کہا میرا چیلنج آئے پوری دنیا میں چالیس جزوالہ قرآن میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں جس مفتی نے بولایا ہے شیعوں کا چالی جزوالہ قرآن وہ مجھلا کر دکھا پھر کہتا ہے ان کو مسجد لے گیا تھوڑا بہت آتی جانی کی کتاب دی محجر بلاغہ دی یہ اپنے مفتی کے پاس گیا کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا پھر مفتی نے آئے بائیں کہا میں نے اس لیے بولا تھا تم ان سے نملو کہا جب تم ایک جھوٹ بول سکتے ہو تم تو دس جھوٹ بھی بول سکتے ہو کہا میں اس لیے مسلمان نہیں بنا کہ میں خود کو جہنمی بنا ہوں کہ میں نے اپنا مکتب چھوڑا تو میں حق کی تلاش میں تھا اور جب حق علی کے ساتھ ہے میں علی کو کیسے چھوڑوں تو زمانہ شناس بنے اب لوگوں کو بگ رہا ہوں نہیں پتہ سادہ سادہ مومن میں مراجعہ کے سلاس نعرہ وازی گالم گلوچ ایسے ہی سادہ لوگ تھے جنہوں نے مختار کا ساتھ چھوڑا تھے مختار کہہ رہے تھے آؤ لڑو نہیں مختار ابھی ہم نہیں لڑیں گے اور انہی سادہ لوگوں کی وجہ سے جناب مختار شہید کر دئیے گئے ساتھ چھوڑ دیا نا یہی سادہ لوگ شیعہ کچھ محید جنہوں نے حل بیت کو نقصان دیا مسلم نماز پڑھیں ہزاروں کا مجمع اٹھارہ ہزاروں مسلم کے پیچھے لیکن جیسے نماز ختم ہوئی جب مڑ کے دیکھا تو نو لوگ تھے سادہ لوگ جو زمانہ شنان سنا ہو وہ اپنے امام زمانہ کو شہید کروا دیتے ہیں خدا نے کہا میں اپنی حجت کو چھپاؤں گا جب تک تو عقل مند نہ بنے جب تک تیرے اندر شعور نہ آئے تو کہا خمینی صاحب یہ دھڑا دھڑ لو کیا مرہ رہے ہیں مسلمان بننے ہیں اور یہی اسٹریٹ چریر جو شاید اگلے چالیس پچاس سال میں یہ پورا یورپ کیا ہو جائے مسلمان ہوتے ہیں اب انہوں نے پروپیکنڈشن کی نائن ایلیون کا واقعہ لیا پوری دنیا میں مسلمان کو تیررس بولا کہ یہ تہشد کرد ہیں پھر طالبان بنایا پھر دائش بنایا پھر ویڈیو بنائے کہ مسلمان اتنے ظالم یہ لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں یہ بچوں کے گلے کاکتے ہیں یہ لوگوں کو زبا کرتے ہیں یہ خواتین کو قتل کرتے ہیں پھر ویڈیو بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ اتنی ڈالی گئی ہے کہ آپ کے سی سے پوچھیں مسلمان بنوں گے کہتے ہیں اللہ بنا دے مسلمان کرپٹ راشی دھوکے بار آتل بچوں کے ساتھ زنا کرنے والے زیادتی کرنے والے ایسا کندہ چہرہ مسلمانوں کا بیش ہوئی ہے اب ان کو ڈر لگا کہ چلو یہ تو سارے فلفل مسلمانوں کے یہ بھی ان کو بتا تھا کہیں انگریز شیعہ میں بنی جائے پھر کافی تیزی سے ایک طرف انگریز مسلمان بن رہا تھا مسلمان سے شیعہ بن رہا تھا دوسری طرف یہ بھی ریش ہو تھا کہ بڑی تیزی سے لوگ انقلاب اسلامی کے بعد شیعہ بن رہے تھے خود اہل سنت میں بڑی سپیٹ سے لوگ شیعہ بن رہے تھے جب انقلاب اسلامی بن رہے تھے پھر انہوں نے شیعوں کی کچھ ایسی امیجز اٹھائیں آدمی جوانوں کو گئے ہم گوگل پہ لکھو شیعہ مسلم ہیں شیعہ کی ایمیج کیا آتی ہے دیکھو پھر انہوں نے جو ہم خونی ماتم کرتے ہیں وہ پیچر دالتا شکر ہے کہ چھے مہینے کا بچہ ہے بندہ اس کے سر پہ مثلاً تلوار مار رہا ہے اب ان کو نہ بے گراؤن کا بتا نہ ان کو کربلا کا بتا نہ ان کو ازاداری کا بتا نہ ان کو غم حسین کا بتا نہ ان کو اصحار کا بتا نہ ان کو فداکاری کا بتا خوراً یہ پکچر دکھا دی کہ یہ ہیں شیعہ اب بننا ہے شیعہ سب نے کہا لماں اور لفیف کون بند گا کل میں شیعہ بنوں گا یہ اتنی بڑی زنجیریں مجھے دیں گے اب کہیں گے مار اپنی پیوٹ میں میں کی شیعہ اتنا خوف زدہ کی رہے ہیں وہ چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کی وہ چیزیں نہیں ٹانی جاتی ہیں کبھی بھی یہ نہیں ڈائا جارے گا کہ مثلا جرووس نکلا ہے شیعوں کی مسجدوں کی پکچر ڈائے گا یا امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں یہ مجالس کی پکچر ڈائا جاتی ہیں یا شیعہ سبیرے لگا رہے ہیں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں یہ پکچر ڈائا جاتی ہیں یا انہوں نے سو سو دیکھیں اتاری ہیں اور لوگوں کو نیاز کھلا رہے ہیں یہ پکچر ڈائے گا یا اربائین کیнако پہ جاتے ہیں وہ پکچر ڈالڈا کربلہ سے بھی وہ پکچر نکالتے ہیں جس میں صرف پاکستان سے بھی وہ پکچر نکالتے ہیں جس میں صرف کیا ہے تب جا کے امام حمدی نے فتوہ دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے شیعت کے چہرہ اور ایمج ان کو موقع ملے کہ وہ تمہارا چہرہ کیا کریں بگاڑے یہ بالکل ایسے ہیں رسول اپنی داری کو لال کرتے تھے مولا علی نے اپنی داری کو لال نہیں کیا کہ وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے جب تک تو قیس نہیں بنی گا بات جھگڑے کی نہیں ہے بات اپنے زمانے میں مکتب اہل بیت کو میں کس طرح پیش کر رہا ہوں آپ اسی گنی گوچے میں رہتے ہو اپنے محلے میں رہتے ہو جس آفس میں کام کرتے ہو چار اہل سنت آپ کے ساتھ کام کرتے دو وہاں بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اب ہو اگر آپ کے کوئی اتراز کرتا ہے مجھ سے کیا جواب دیتا ہے ہاں اگر عامر علاقت والا جواب ہے تو پھر تو صحیح ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں دوسرے عقیدے کو چھڑو نہیں شیعہ کا تو کام ہی چھڑنا ہم چھڑنے ہی تو مزا نہیں آتا اب چھڑنا اچھے والا برے والا نہیں اطن کو فکر جو منجمد ہو چکی ہے ان فکروں کو کھولو پھر شیعوں کے اندر اسے ٹولے بنایا گیا چھوٹے 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 کیوں کیونکہ قومیں تب تک قوم نہیں بنتی جب تک ان میں لیڈرشپ نہیں لکھتی آج وہا بھی کیوں مضبوط ہیں کیسے بھی ہیں لیکن ایک لیڈرشپ ہے ایرانی شیعہ کیوں مضبوط ہیں لیڈرشپ ہے عراق کے حالی آپ نے واقعہ سنیں لیکن بہت جلوی تھم بیڑھ کیونکہ وہاں پہ لیڈرشپ ہے یمن میں لیڈرشپ ہے لبنان میں لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ شیعہ کی لیڈرشپ علماء کے ہاتھ میں آئے تو اگر شیعہ کو توڑنا ہے ان کی لیڈرشپ کو توڑ دو تو لیڈرشپ سب توڑتی ہے جب عوام میں علماء کا احترام کم ہو رہا ہے احترام کیسے کم ہوتا ہے چارے سے لوفر لپاٹے پیدا کرو جو گلی گلی موچوں میں بیٹھتے علماء کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں پھر مجلسوں میں برملہ نام لے لے کر علماء کو لانتیں دی جاتے تھے تاکہ لوگوں کو بہترام بنایا جائے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں علماء پر لانتیں بھیجنا یہ امیر شام کا کام تھا علی کا کام نہیں تھا علی نے اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی یہ اخلاق امیر مومنی تھا اختلاف اپنی جگہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی عطب سے آخر بہت کرو کسی عقیدے پر اختلاف ہے کسی فتوے پر اختلاف ہے سوال کرو کہ بھئی آپ نے یہ فتوہ دیا معصوم کی حدیث بتاؤ روایت بتاؤ کس روایت کی روح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں اگر وہ روایت پیش نہ کرے آپ نہ مانو اگر وہ عقل کی دلیم نہ دے آپ نہ مانو مولا فرماتا نحنو اپنا دلیم میری مجلس کی بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی اصول یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی احترام کے ساتھ بیٹے مولانا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی جب آپ مجھے سمجھا دیجئے یا ہم آپ کو سمجھا پائیں گے یا آپ ہمیں سمجھا پائیں گے انسان بات کرتا ہے حیوان کتوں کی طرح لڑتے ہیں تجھے انسان بنا ہے مولا علی خبارج سے باتیں کر رہے ہیں ابن عباس کو بھیجا جا کر بات کر علی خود گئے جا کر بات کی جب وہ آمادہ نہ ہوئے انہوں نے تلوار اٹھائی مجبوراً علی بن عباس کو لڑنا پڑا یہ الزام علی پر کے جنگ جمل میں علی نے تلوار اٹھائی تھی مولا بات کرنے گئے امام نے کہا تب تک تیر نہ چلانا جب تک وہاں سے تیر نہ آئے آج کا مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ علی نے پہلے تیر چلائے تھے کوئی ایسی جنگ نہیں کہ جس میں حسابیس نے پہلے تیر چلائے ہو کربلا کے میدان میں چلے جا امام حسین نے کہا ہم نہیں چلائیں گے پہلا تیر میں نے ساتھ میں چلائے تھا کتنے خطبے امام حسین نے دی امام نے کہا کر بیٹھ کر بات کر کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا حرام خدا کو حلال کیا اہل وعید بات کرنے کے لئے عقل قائل سے اگر اختلاف ہے بیٹھ کر بات کر گھروں میں اختلاف ہے بات کرو لڑوں نہیں جھگڑوں نہیں اللہ نے تجھے انسان منایا ہے تجھے عقل دی ہے اپنی عقل سے باتوں کو دولو پھر اگر عقل کسی چیز کو تسلیم کرتی ہے اس پر عمل کرنا تیرے اوپر واجب ہو جاتا ہے سروات پڑے محمد وعالی ہاتھ وقت بہت ہو چکا ہے فرمائے کربلا جہادت اور عقلبندی کا میدان ہے تمہیں دیکھ رہے ہیں اگر زمانہ شناس نہ بنو بڑی تیزی سے عالم اسلام کے حالات بدل رہیں یہ مت سمجھو تمہارا کوئی عمل صرف تم تک محدود ہے ہاں اگر میرا عمل مجھ تک محدود ہوتا پھر میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر میں چھوٹا سا عمل کروں اور اس کا اثار پوری دنیا کے لوگوں پر پڑے تو گناہ اتنا بڑا ہے آج میں مجلس پڑوں اور کسی کے مقدسات کو برا بلا 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 ایک وقت تھا ہمیں بھی آگے ہم بچے تھے ایک دن آتا تھا کہ بڑا عام تھا دشمنان اہل بیت کو گدھوں پر بٹھاتے تھے پورے شہر میں گھوماتے تھے عید زہرہ کے نام سے کچھ دن آتے تھے وہ بزرگوں کو بتا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں تھا گھوماتے تھے گدھوں پر ایشو نہیں تھے آج کر سکتے کوئی ہم نے کیا جو بھی چھا اظہار نفرت تھا اظہار نحبت تھا اپنے گھر تھے اپنے لوگ تھے ایک بات غائرل نہیں ہوگا جب 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 ایران کا ایک وطبخ وہاوی ریگی نام سنا ہوگا شاید بعض لوگوں نے اس نے ایرانی جو سپاہ اسلام ہے ان کی پوری گاڑی کو روکے ان جوانوں کو اس نے گلے کٹی ایک شادی کی بارات جا رہے تھی ان کو روکا ان کے دولے کو جتنے مرد ہے اس گاڑی میں واقعا یہ ویڈیو اپنیٹ پہ انہوں نے ڈالیوں کی بارے کٹی پاکستان کی مدد سے مختلف ذرائع کی مدد سے جب اس کو پکڑا گیا اس کو بڑی لمبی کہانی ہے اس کو ایران میں کیسے پکڑا گیا اسلامی جوانے میں جب عدل و انصاف ہو وہ پھر دشمن لڑتا ہے ایک ریگی وہاں پیدا ہوا ایران سے بھاگا اکر جرسا یہاں رہا پھر دوبئی چلا گیا جہاز ایران کے اوپر سے ایرانی اس کے پیچھے تھے کہ جب تک اس کو سزا نہیں دیں گے دوسروں کے لئے سبق نہیں دیں گے ہمارے یہ کیوں روز قتل و غارت ہوتے کیونکہ ہمارے یہ سزا اور جزا نہیں ہیں جب دلائیہ کسی کو چھوڑ دیا تب دلائیہ ہم نے سزا دیا اور ہمارے ٹیکس سے یعنی جو غریب آدمی بسکٹ بھی لیتا ہے اس کا ٹیکس نکلتا ہے اور اس ٹیکس سے یہ سارے جیل چلتے ہیں جیلوں کے قیدیوں کو کھانا ملتا ہے یعنی جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا آج کھانا بھی ہم انہیں کھلا رہا یہ ملک میں حالت ہے بھئی فاسی دو فاسی نہیں دینی کیونکہ امریکنز میں بولا ہے فاسی نہیں دینی فاسی دینا انچانیت کے خلاف اور اس میں جو انسانیوں کے انسانوں کے گلے کاٹے اس کا کوئی مسئلہ نہیں فاسیاں روپ گئے پاکستان میں اٹھائی ٹائس سال پچیس پچیس سال جیلوں میں رہے بعد میں ایسے آتر اور غارتگر لوگ آزاد دیو جاتے ہیں آسمان سے جہاز رہا تھا ایران نے اپنے جیٹ اڑا ہے کوئی ملک ازامی کرتا ہے جنگ کی جہاز اڑا ہے پائلٹ کو بولا کہ جہاز ابھی کا ابھی ایران میں اتارو اس نے کہا مجھے پرمیشن نہیں کیونکہ جہاز آپ کے ملک کا نہیں ہے ترکی جا رہا ہے انہوں نے کہا جیلوں نے کہا مجھے پائلٹ دیتے ہیں یا اتارو لے یا تجھے ہم فائل کرتے ہیں اس نے جہاز ایران میں اتارا اندر گئے ریگی کو پکڑا اور جتنے جہاز میں لوگ تھے ان سے معذرت بھی کی پھر ان کو گفٹ بھی دیئے ان کو کھانے بھی دیئے کہ اب آپ چوچی چلے جائے جب اس کو پکڑا اس ملون کی ویڈیوز میں ہو جو تھے کہا کہ تم کیوں لوگوں کو قطع کرتے تھے چلو تم آمادہ کیسے کرتے تھے لوگوں کو گلہ کاٹنا کوئی ہم بات کو نہیں اتنا قصی القنق کسی کو کیسے بناتے چاہے تو کہنے لگا میں ان شیعہ مولویوں اور ذاکروں کی ویڈیوز ہم نے اکٹھی کی جس میں وہ امہات المسلمین کو برابرہ بول رہے ہیں خلفاء کو برابرہ بول رہے ہیں اصحاب کو برابرہ بول رہے ہیں وہ شائریاں وہ ویڈیوز وہ کیسے ہم نے جمع کی پھر یہ جتنے جہادی جوان تھے ان کو ہم یہ ساری کیسے دکاتے تھے پھر بولتے تھے شیعہ یہ کر رہا ہے پھر ہم قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ مثلا جس نے بھی اصحاب کو یہ بولا امہات کو یہ بولا مثلا وہ جہنمی ہے وہ مشرق ہے لہٰذا واجب و القتل ہے تو لہٰذا ان کو قتل کرنا کیا ہے واجب ہے موقع کس نے دیا اسے میں نے اگر ایسی چیزیں ممبر سے نہ پڑھی جائیں پھر دشمن کو موقع کیوں دے رہے اقرمن بننا کیا میں گالی کے علاوہ کسی کو شیعہ نہیں بنا سکتا آج ہم بعض شخصیات کو اتنا چھیڑتے ہیں انہوں نے ان کو مقدس بنا دیا پہلے مقدس نہیں تھے طاہر و قادری کئی تقریریں کر چکے امیر شام کی حوالیت کیا موقع ہے امیر شام کی حوالیت امیر شام کی حوالیت لیکن آج بریلیو میں دیکھیں امیر شام کی فضائل کہ ہر گھر میں بچہ پیدا اس کا نام ہوئی رکھو امیر شام پیدا ہم نے اس کو سینسیٹو بنا دیا انہوں نے اس کو مقدس بنا دیا معصوم فرماتے ہیں ہمارے دشمن کو اس کا ذکر ہی نہ کرو تم اتنا علی کا ذکر کرو کہ دنیا کو وہ نظر ہی نہ آئے جو حلا جب تیرے مخادر ہو جواب ہی نہ دو ان کا تم اہلویت کو پڑھو علی کو پڑھو علی کی عبادت کا بتاؤ مولا کے سخز و تقویٰ کا بتاؤ مولا کے فرانین بتاؤ اب سادہ سہام مسلمان دیکھے گا عابد علی زاہد علی ساجد علی حسب ایسا باب مدینہ تلعلم علی بن عبی طالب بات ہی ختم ہو جاتی وہ آٹومیٹل کے لیے کس کے در پہ آئے گا علی بن عبی طالب کسی کا باپ برا بھی ہونا اگر اس کے باپ کو داری دو کہ بندے کو کیا آجاتا ہے غصہ آجاتا ہے جسے تو برا سمجھ رہا ہے اور تیرے بھی برا ہے اس کے لیے تو برا نہیں ہے کسی کو اپنا بنانے کے لیے اپنایت آئی جاتی ہے دشمن یہی چاہتا ہے کہ سونی شیعہ کے قریب نہ آئے چار فٹ بھی ان کے قریب میں جاؤ نہ ان کی مجلس میں جاؤ وہ کہتے ہیں کہ نیاز نہ لیات ملتا یہ چیزیں نہ کھاؤ مطلب ہونا نیاز نیاز کھائے گا رشیعوں کے ساتھ ملے گا حسینز کا نمک کھائے گا تو نمک حرامی کا اسے کرے گا یہ تو رسول کا مشورہ تھا نا تعویٰ تیزو الرشیرہ پہلے ان کو کھانا کھلایا تھوڑا محمد کا نمک کھائیں گے تو محمد کی باتوں کو سنیں گے نظر و نیاز کا مقصد یہ لوگوں کو گلاؤ کھلاو تاکہ ان کے اندر دل نرم ہوتے ہیں جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہو نا اے صد میں تو بڑا رواج ہے نا کسی آفیسر سے کام لینا اور دعوت دے کام ہو جاتا ہے نا یہ تو پرانا فارغول ہے نا کسی پہ احسان کرو عام کی پیتی بھیج دو حرن کا گوش بھیج دو آفیسر فوراں آپ کے کام پہ کیا کرتے ہیں سائن کرتے ہیں انسان کی لینچر ہے جب وہ کسی کا کچھ کھاتا ہے تو تھوڑا بہت اس کا گاتا بھی ہے تو دوسری چیزیں چھوڑ دے سب سے پہلے کو حسین کا نیاز کھلا پھر دیکھیں آدھے خود بخود حسینی بن جائیں گے محبت کے ذریعے رفاقت کے ذریعے اچھے پیغام کے ذریعے اچھے کردار کے ذریعے حسین کی صیرت یہ ہے علی وعدہ عقل مند ہوتا ہے بے وقوف نہیں ہوتا دنوں کو کربلا لے کر چلیں سلام کریں اپنے آقا کے ناظر امیت یعنی یہ اسیر بن کے شام گئے اور زندان شام اس وقت بھی بھی زینب لوگوں کو شیعہ بنا دو گئے کردار دو گئے شہادت کے بعد سرِ حسین نے مسیحی کو مسلمان بنا دیا یہ کردارِ حسین ہے تیری کوشش ہونے چاہیے میں ایک بندے کو اور بناوں نہ کہ دس لوگوں کو خود سے دور کروں تنہائی کا شکار ہو جائے گا پہلے سے تو اقلیت میں ہے اور اوپر سے یہ کام کرے گا شیعہ کے چہرے کو خراب کر دے گا فرمائے عقل مند مند عقل مند مند مکتب کے دفاع کر مکتب کے دشمن نہ بن دنوں کو کربلا لے کر چلیں سلام کریں مولا حسین کو کہ خدا ان راتوں میں ہم سب کو سواب امامِ حسین کی جارت نصیب کرنا ہے سلام علا حسین سلام علا حسین وَعَلَىٰ حُسَنَ وَعَلَىٰ اصحابِ حُسَن کی صَدَىٰ اَلَّا حُسَنَ سلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی علی حسین وعلی حسین وعلی علی حسین وعلی علی حسین وعلی علی ابن علی حسین وعلی علی حسین وعلی حسین وعلی حسین سلام علی حسین بابا جو دور تُو نے دیا تھے ظالم نے مجھے اتنی محلت بھی نہیں دے میں بتا کے دے دے بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا سگینہ کیا زفوئے میں چھرے گھد گھو بابا شکر کا ہاتھ بڑا تھا میرے رخ سار چھوڑ دے تھے اللہ کسی بچی کو یتیم نہ بنائے ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے بھی جناب سگینہ پہ روتا تھا لیکن اب میں زیادہ روتا ہوں میں نے کاب زیادہ کیوں روتے ہو کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دے لیکن جب سے میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے ہم مجھے نہیں بتا مولا حسین بے کیا قدری ہوگی ہے اہل وید کی مصیبتوں میں بھی تربیت آئے ہیں یہ گھرانا تربیت مرامیت راوی کہتا ہے مولا عسین واجب نماغات مسجد میں بڑھتے تھے برمصحب نماغ انشاء گھر میں بڑھتے تھے صحابی نے کا مولا مصحب نماغ انشاء گھر میں بڑھتے تھے امام نے فرمایا خود بھی نمازی بنو بچوں کو بھی نماز کی آدم دیتا مزہین کی صیرت تو دیکھو یہ بچی بابا کی آنے سے پہلے گھر میں دونڈنے سے مسلح بچھا دیتا ایک مسلح اپنے لیے ہے ایک اپنے غریبے بلوکہ پوری زندگی بچی بابا کے ساتھ نماز پڑھتے رہے رابی کہتا ہے نو محرم تک سکینہ آنے بابا کے مصدق ذات مسلح تھا لیکن ہائے قیامت کا منظر تھا جب شام غریب آگئی نماز عصر کا مخت ہوا بچی نے خیمے میں دو مسلح بچھا ایک مسلح اپنے لیے قبل غریب الوطن لیکن بچی کو کون سمجھا تھا سکینہ بھی بابا واپس نہیں آئے مسلح پہ پیٹھین میں سے آتھوں کو اچھا رہا روکے گا میرے حلا میں مردے سے بابا کی خیر بچی بابا کا اندبار کر رہی تھی لیکن جڑا سوچو بابا آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں اچانک سکینہ کو کسی کے چل دے کیا آگا بچی خیمے سے دوڑی دوڑی مار گئی شاید میرا بابا آیا لیکن سنوں گے سکینہ نے کیا دیکھا امت مادے کا شمر ہے ہاتھ میں پا دیا آنا لانی جیسل کا پتی دوڑی دوڑی پا آیا سکینہ سے سمار کرتا سکینہ کس کا انتقار کر دیا بچی نے کہا میں بابا کا انتقار کر رہی ہو بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا لینے کا سکینہ آگیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو کب بڑی دیر سے میں نے بابا نہیں دکا اب روایت کے جبلے بنے صدر راوی کہنا جیسے گام بابا کا انتظار کر رہی ہو تا شمر کے ہاتھ میں حسین کا کہتا ہوا زر تھا موسیقی 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 تُو نے اُٹھا ہے اوہ بابا چار برس تُو نے مجھے اپنے سینے پہ سنایا اوہ آہ دادا سکینہ کے سینے پہ سو جا بچی بابا سے پیار کر ہی تھی یہاں شمرہ کے برا بچی سے بابا کس ارچینا اتنے زور سے تماشے مارے کہ سکینہ میں ہوش ہو گئے اب زینب دون رہی ہے کہا ہو حسین کی امانہ جب خیمے میں پوچی کیا بے گا اب بچی کے گامے بھی زخمی ہے رخزاروں بے دینیر نشان اب قدیمی مومنوں جھرا سوچ کے بتا کہ بچی کی آنکھیں کھلیں یہی پہلا سوال کیا کیا ہوگا بچی نے یہ نہیں کہا بپی اممہ شمر میں مجھے دماتے بارے بچی نے یہ نہیں کہا بپی اممہ میرا بابا مارا گیا بچی نے یہ نہیں کہا بپی اممہ میرے درچی نے او قدیمی مومنوں سنو سکینہ نے کیا بولا کہ جیسے لگا بپی پہ پڑے بابا کا سوال نہیں گیا اپنے زخموں کا سوال نہیں گیا کیسے لگا زائلہ پہ پڑے پہلا سوال گیا او بپی اممہ آپ کی چادر کہا ہے زائلہ بنے کا سکینہ جو شمر تیرے دل لگیا او میری چادر ملے گیا ہو گیا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ تجھے سکینہ نے یدینی قواس ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کو ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آوان وانسان بشریف فرما نبید بھائی کی والدہ بیمار خدا نے شفاء کامل آجتا نصیب فرما اس جس مومن التماس سے دعا کون سب کی دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل من نو انکن تسلیل